دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمدرد کے روگن بادام شرین کے بارے میں جانکاری لینے والے تو آپ اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل کے بٹن کو ضرور دبا دے تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں ہمدرد روگن بادام آئل یا پھر ہمدرد روگن بادام شرین کے بارے میں ساری جانکاری دوستو روگن بادام شرین یہ تو ایک اوٹی سی پروڈکٹ ہے یعنی کہ اس کو آپ ہے تو بغیر ڈاکٹر کی صلح کے بھی لے سکتے ہیں اور دوستو آپ کو بتا دو ہمدرد کمپنی نے اس آئل میں بادام ڈالا ہوا ہے بادام میں موجود کھانی جتتو ہمارے ماستش کو تیز بنانے دنبر کی تھکان دور کرنے ہڈیوں کو طاقت پردان کرنے توچہ کا رکھ رکھاؤ کرنے نیند کی کمی کو دور کرنے بالوں کی دیکھ بھال کرنے پاچن میں صدار کرنے جیسے ان کئی کاریوں کو سمپورن کر سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ روگن بادام آئل یہ بہت سی کمپنیاں بناتی ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو تو ہمدرد کمپنی کے روگن بادام کے فائدے نقصان بتانے والا ہو روگن بادام آئل کے فائدے کی بات کرے تو مانسک کمزوری جو ہوتی ہے اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ تناؤں میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے چڑچڑا پن ہو جاتا ہے اس میں کمزور یاداش میں قبض کی اگر کسی کو شکایت ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سردرد میں اس کا استعمال کر سکتے اسٹریچ مارک کے نشان کو کم کرنے میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس ایک ساتھ چرم روگ یعنی چمڑی کے جو بھی بیماری ہوتی ہے اس پہ بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے بالوں کی سمسیا میں شاریرک تھکاوٹ میں نین کی کمیہ ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہڈیوں سے جڑے جو جو بیماریاں ہوتی ہیں یا ویکار ہوتے ہیں اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پوشن کی اگر آپ کو کمی ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے ڈل کے سمبند میں جو جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے موٹا پئے میں آنکھوں کی کمزوری میں اور کچھ بیکٹریل انفیکشن ہو تو اس میں یا پھر سوجن میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں وہیں اس کے ہمام سائیڈ ایفکٹ کی بات کرتے ہیں ویسے اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک آئیورویدگ یونانی پروڈکٹ ہے چٹر بھی، آہ لیکن اس کو آپ ہے تو اپنی ڈاکٹر کی سالہ کے بعد لے کریں تو آپ کو کچھ سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھ سکتے جیسے کہ ادھک وزن بڑھنا اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اور دست لگنا ہلکی والی دست نے لگنا یہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اس لئے آپ اس کا استعمال جب بھی کرے تو اپنی ڈاکٹر کی سالہ ضرور لے لے اس کا استعمال آپ پی کر بھی کر سکتے یا پھر باہری توجہ پر لگا کر بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور کتنا استعمال کرنا ہے یہ آپ کے آوشکتن اصار ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کو جتنی کی ضرورت ہے اتنا آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو صبح اور شام دونوں ٹائم میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دن میں کبھی بھی لے سکتے ہیں یا رات میں آپ اس کو کبھی بھی لے سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد بھی اور پہلے بھی ویسے اگر آپ اس کو ڈاکٹر کی سلح کے بعد لے تو اچھا ہوگا دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا ریویو ہمدرد روگن بادام شرین کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کیجئے چینل پر پہلی بار آیا ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کوئی نہیں جانکاری کے ساتھ